میرا نام زیشان خان ہے اور میں یو پی اتر پردیش کا ایک بہت ہی خاص ظلہ میرٹ میرا وہاں سے تعلق ہے اور یہ میں جس جہاں کالونی میں رہ رہا ہوں یہ تیواری کیمپس ہے اور میرا ایک زیادہ تر یہ رہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں امن و امان اور ہمارے ملک کی جو حالات ہیں اس پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم جس طرح سے آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملک ہیں دنیا میں دوسرے ایسے ملک ہیں جہاں امن اور شانتی ہے مہاں وہ لوگ وہ ملک ترقی کر رہے ہیں اور حقیقت ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں اگر امن چین ہوگا تو اس گھر کے لئے لوگ جو ہیں وہ کام میں لگیں گے اور کام کے ترقی کریں گے اسی طرح سے اب آپ مثال کے طور پر آپ انڈونیشیا کو لے لیجئے انڈونیشیا میں پندروی سینچوریز میں مہاں پر جو ہے انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے جس میں تقریباً سات سو زبانیں ہیں اور پندروی شتابدی میں مہاں پر اسلام آیا مہاں پر بودھر ہندو تھے اور ان میں سے لوگ اسلام قبولتے گئے اور وہاں کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی لیکن آج تک مہاں پر ایک سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ بودھ ہیں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں ان میں آپ سے نفاق آپ سے ترقیباتی یا مذہب کے نام پر مہا پر کوئی جنون یا اس طرح کے علمات نہیں پیدا ہو رہے اس ملک میں وہ ترقی کر رہا ہے مہا پر جو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا ہے اور اسلام میں جو ایسی چیزیں ہیں جس میں محبت آپ سے بھائچارہ اور ہمارا جو کچھ بھی جو قرآن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر تھے انہوں نے جو پیغام دیا وہ امن اور شانتی کا اور بھائچارے کا دیا آپ اگر آپ جائیں تو سعودی عرب ایک ایسا ملک تھا اس وقت کا معاشرہ ہے اس وقت کا ماں کا سماج اتنا خراب ہو چکا تھا کہ مہا عورتوں کی بولیے لگتی تھی بچیوں کو مار دیا جاتا تھا اور وہاں جس طرح کے بھی آج اگر ان کو کہیں کہ وہ جہنمر جیسے انسان تھے لیکن اس سماج کو انہوں نے ٹھیک کیا سماج میں جو لوگ ہیں اور جو بدی جیوی ورگ ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سماج میں جو بھی کریتیاں ہیں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرے اور جتنی بھی ہے جیسا ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے اس ملک میں ہم کس طرح سے ہم بھائچارے کے ساتھ رہ رہے تھے اس میں کچھ شدت پسند یا جو کٹر پنٹھی ہیں وہ اپنی روٹیے سیکھ رہے ہیں وہ ہر مذہب میں ہیں ہر سماج میں بیٹھے ہیں وہ اپنا ایک کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کو ہمیں ان بدی جیویوں کو ہمیں سب لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور اس ملک کو کس طرح سے خوشحال بنایا جائے ہمارا آپ دیکھئے ہمارے گرنٹ ہیں مثال کے طور پر قرآن ہیں قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی وہ اقرہ بسم ربی کی یعنی کہ اقرہ کے معنی پڑھ اب آپ گیتہ میں کہیں گیتہ میں ناستی ودیہ سمو ناستی دھرمو ودیہ سمو سہرد ودیہ ناستی ودیہ ود ناستی ودیہ سکھم یعنی کہ ودیہ سے بڑا کوئی بندھو نہیں ہے ودیہ سے بڑا کوئی سکھ نہیں ہے ودیہ سے بڑا کوئی دھندولت نہیں ہے تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو آپ ودیہ ہے جو تعلیم ہے اسے آسل کرو اس سے بڑا کوئی دنیا میں وہ نہیں ہے اسی طرح سے جو ہے مثال کے طور پر جو آپ گیتہ کہہ رہی ہے درجن پریہرد ودیہ بشی توش پی سمک چنویت تکشین برہ تستوہت یعنی کہ دشت ویہکتی ودیہ پرابت کرنے کے پششات بھی اتیاجی ہیں اچھ پدوں کا بھار کے والے انہیں ویہکتیوں کو سوپا جانا چاہیے جو اچھ ویچاروں کے ہوں اب بتائیے یہ کہاں لڑانے کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے ہر دور میں بھدی جیویوں کی یا ان لوگوں کی جو سماج کا سیوہ کرنے کے کام کر رہے ہیں جو سب قوموں کو اور ملک میں ہم امن و امان کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے امتحان آئے ہیں یہ بھی آج ان لوگوں کا آج امتحان ہے جو بھدی جیوی کہلانے کے اپنے آخدار ہیں کہ آج اس دیش میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں امن و امان تائم کرنا ہے محبت پیدا کرنی ہے آج مثال کے طور پر ہمارے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر یہاں دنیا میں آئے جنہوں نے اس پروردگار کا اس خدا کا اس بھگوان کا پیغام دیا لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم ان میں سے ایک کرشن جی کو بھی ہم انہی افتاروں میں سے ہم انہی پیغمبروں میں سے مانتے ہیں جنہوں نے محبت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے اور ان کا جو پیغام ہے یقیناً آج سب ہی قوم درم کے لوگ ماننے والے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی چیز ہے ہم آج رہ رہے ہیں ہم آگلی نس لوگ کو کیا دیکھے جائیں گے ہم آج اگر جو اس میں ہم تفرق بازی ہم جس طرح سے یہ حالات پیدا کر رہے ہیں اور جو حالات ملک میں ہو رہے ہیں ہندوستان کا تانہ بانہ جو ٹوٹ رہا ہے اس پہ ہمیں سب ہی لوگوں کو سوچنا ہوگا اور جن بھی لوگوں میں دراسی بھی سمجھ ہے اسے اس ملک کو بچانا ہوگا اس وقت میں اور انہی طرح سے وہ چیزیں دیکھنی ہوں گی جس سے ہمیں آپسی بھائی جارا گنگا جمنی تحسیم وہ بچ سکے ہمیں یہ ضروری نہیں ہے ہم کسی کے زواد اور قوم سے رہ رہے ہیں ہمیں اس ملک کے ترقی کے لیے سب سے پہلے جیسے ہر مذہب میں ودیہ کو سرو پر ہی رکھا گیا ہے تعلیم کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے ہمیں اس ملک کے تعلیمی نظام کو اچھا کرنا ہے ہر بچے کو تعلیم مل جائے ہر ملک کے انسان کو جو ہے وہ سمجھ ہو اور ہمارے ان بچوں کی تربیت ہو جائے ہمیں تو یہ بات سوچ نہیں ہو کہ آچل مٹا دیں سیاہی جو دلوں پر تو میری عید منا میں تیری دیوالی میں تو دوں گا کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم اس ملک میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں ہمیں یہ بات ضرور سوچ نہیں ہوگی ہمیں اس ملک میں رہنا ہے ہمیں کسی اگر کوئی دوسرا ملک دنیا میں کوئی مسلمان ملک ہے ہمیں اس میں جا کے نہیں رہنا ہوگا ہمیں وہ نیشنلیٹی بھی نہیں دیں گے ہم جب ہندوستان سے باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو جس وقت ائرپورٹ پر جا کے اترتے ہیں تو ہم صرف ہندوستانی ہوتے ہیں ہم ہندو اور مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ملکے سب اس ملک کو بنائیں اور اس ملک کے لیے ہم نومان اور آرستی کی بات کریں تو یہ میرا پیغام ہے اور میں سمجھتا ہوں میں سبھی سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور آگرے کروں گا کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اس گنگا جمنی تہذیب اس ہندو مسلمان سے کسائے کے چکر میں نہ پڑ کے اس ملک کے باشندے ہیں ہم اور اس ملک کے رہنے والے ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور ہم ملک کو اپنے بنانا چاہتے ہیں اور اس ملک کے ترقی کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ایک مثال پیدا ہو کہ یہ ملک ہے جس میں اتنی قومیں ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ سب مل کر اس ملک کو دنیا کے ہم اسپٹل پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے آنکھ میں نہ ملا سکے میرا یہ درخواست ہے سبی سے دھنیا بات